ملک ورنس اکانو ملچ بنائے گا جس طرح سے کام رہیں گا ہمارے دیش میں اس وقت اس بات کی بہت زیادہ ضرورت پیسوس کی جا رہی ہے کہ ہمارے دیش میں الگ الگ دھرموں کے لوگ الگ الگ آستھاؤں کے لوگ الگ الگ بھاشا اور سنسکرتی والے لوگ جو اس پورے دیش میں برسوں سیکڑوں ہزاروں برسوں سے ساتھ رہ رہے ہیں آدم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سماج میں کہیں نہ کہیں ایک قسم کا بٹھوارہ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے دوریاں بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور خاص طور سے دھرم کا نام لے کر دھرم کو بنیاد بنا کر اس طرح کی غلط فہمیاں بڑھائی جا رہی ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اس کا مکھے کارن جو ہے وہ راج نیتی ہے اور راج نیتی فائدے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے اور اپنا دائیت پر سمجھتی ہے کہ ہم پورے دیش میں جو دیش کے ذمہ دار ناغرک ہیں ان کے ساتھ مل کر اس دیش میں ایک بائیچارے کا ماحول پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں اور جو دوسرے دھرموں کے ماننے والے سب دھرم گروں ہیں ان کے ساتھ ہمارا سمپرک ہے اور جگہ جگہ ہم ان سے مل رہا ہیں اور ہم نے ایک راشتیہ سطر پر دھرم گروں کا ایک ساجہ منچ بھی بنایا ہے اس کا نام ہم نے دھارمک جن مورچہ رکھا ہے اس میں دھرم گروں الگ الگ دھرموں کے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کچھ کارکرم بناتے ہیں اور سب مل کر سوسائٹی میں کچھ کومن کارکرم کرتے ہیں آپ کے مہاراشتہ میں بھی اس طرح کا دھارمک جن مورچہ بن چکا ہے دوسرے کئی راجیوں میں بن چکا ہے اس کے علاوہ ہم جو لوکل لیول پر گاؤں اور شہر میں سدبھاونا کے منچ بنا رہے ہیں جس میں دھرم گروہ بھی ہیں اور دھرم کے علاوہ جو سماج میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تاکہ اس جگہ پر اور اس شہر اور گاؤں میں ایک سدبھاونا کا واتاورن بنے اور آپس میں ملجل کر کام کرنے کا ایک ماحول پیدا ہو اور جب ملجل کر کام کریں گے ساتھ میں ملیں گے جلیں گے تو اس سے گلت فہمیاں بھی دور ہوں گی اور اس سے ایک قسم کا ایک مضبوط بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوگا ہم پورے دیش میں سدبھاونا منچ کی ایک مہم چلا رہے ہیں طرح سے اور اب تک بارہ سو سے زیادہ سدبھاونا منچ پورے دیش میں کام کر رہے ہیں اور ہم اگلے دو تین سالوں میں لگاتار کوشش کر کے ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم دو ہزار صدباؤنا منچ پورے دیش میں کام کریں اور چونکہ نفرت فیلانے والے لوگ اور دوریاں پیدا کرنے والے لوگ ان کی سنکھیا بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو بڑی سنکھیا شانتی پریے لوگوں کی ہے وہ خاموش ہے اور وہ اس پر چپ ہے تو ہم ایسی جو بڑی سنکھیا جو شانتی چاہتی ہے نیائے چاہتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جائیں ہم اور ایک ماحول پیدا کریں تاکہ یہ دیش ترقی تب ہی کر سکتا ہے جب یہاں شانتی ہو جب یہاں صدباؤ ہو جب یہاں آپس میں ایک دوسرے کے لئے سممان ہو ایک دوسرے کے لئے عزت ہو ایک دوسرے کو اپنا سمجھا جائے یہاں ایک دوسرے کو غیر اور پرائی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ وہیم جو ہے یہ کام جو ہے یہ تقریباً آٹھ نو ریاستوں میں تو باقاعدہ اس کے منچ بن چکے ہیں لیکن پورے دیش پہ صدباؤنا منچ بنانے کا کاریکرم برابر چل رہا ہے ہر راج میں تقریباً ہر راج میں لیکن جو بڑے بڑے جو منچ ہم نے بنائے ہیں جس کو ہم دھارمک جن مورچہ کہتے ہیں جو دھرم گروہوں کا منچ ہے وہ آٹھ راجوں میں ہم بنا چکے ہیں اور اب آگے ہم اس کو جلدی پورے دیش میں تقریباً سبھی راجوں میں تقریباً ایک سال کے اندر ہم پورے راجوں میں اس کو بنانے کا کوشش کریں گے روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگاواز سمچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر کور کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے موسیقی موسیقی موسیقی